وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پہلی چیز ہی توحید ہے اچھا یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اللہ کو مانو اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے اللہ کو تو پوری پاکستانی قوم مان رہی ہے اللہ کی کتنے لوگ مان رہے ہیں تو یہ وَعْبُدُ عبادت کرنی ہے اس کی صرف اس کو ماننا نہیں ہے اس کی ماننا نہیں ہے اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل او بیڈینس یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور رمضان میں تو یہ قوم مسلمان ہوئی ہوتی ہے اور بعض تو اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں جو پورا سال نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے لیکن عید کے فوراں بعد ریورس ہو جاتا ہے کام ٹوٹل او بیڈینس اللہ کی وہ ہے عبادت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُتْ تَاغُوتِ ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تاغوت کی نفی کرنی ہے یعنی اللہ کے مقابلے پر جو بھی کھڑا ہے چاہے وہ انسانوں میں شیعتین ہوں یا جنات میں شیعتین یا ان کے آلائکار یا ان کی تعلیمات اس کے خلاف تم نے کھڑا ہونا ہے اللہ کی ماننا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو آسمانوں سے دین نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا ہے دین اس زمین کی چیز نہیں ہے دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے ہاں زمین میں سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا تو بنیادی دعوت عبادت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اب عبادت کے اندر جو دو بنیادی چیزیں جو ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اہلا عبادت بھی تیری کریں گے اور عبادت کی آلہ ترین شکل و ایہاک نستعین دعا مدد وہ بھی تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے دعا نہیں کریں گے اب عبادت کی کٹیگری میں جتنی بھی چیزیں فعل کریں گی نماز روزہ حج زکاة نظر نیاز جو بھی عبادت کی کٹیگری میں چیزیں فعل کرتی ہیں وہ سب کی سب خالصتا اللہ کے لئے ہوں گی یہ ہے ایہاک نعبدو اور ایہاک نستعین بھی اسی میں شامل ہے چامحہ ترمزی میں حدیث ہے دعا ہوا لعبادت دعا ہی تو عبادت ہے اور پھر نبی الاسلام نے اس کے ساتھ سورة المؤمن جسے سورة غافر کہتے ہیں اس کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت کی وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندو اور تمہارے رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں دعا کی ہوئی اور ذکر آیا عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی جو دعا مانگنے سے کتراتے ہیں میں انہیں ذریل و خار کر کے جہنم میں داخل کروں گا اللہم اجرنا من النار آمین تو نبیل اسلام نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی قرآن کی کہ دعا ہی تو عبادت ہے اب اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک ہونے ہی دعا میں دیکھ لیں جو اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا نماز کے باہر وہ بھی کہہ رہے ہیں علمد یاغو سے آزم ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شیخ عبدالقادہ جرانی کی عبادت ہو رہی ہے وہ کہے کہ نہیں جی عبادت ہو اللہ کی کرتا ہوں تو ان کو بتانا ہے کہ ایہ کن عبدو کے ساتھ ایہ کن استعین کو اللہ نے اسی لئے علاق کر کے بیان کیا تھا کہ یہ چھپ جانا تھا بیچ میں جب اپنے لوگوں کہنا تھا نا عبادت میں مدد مانگنا بھی شامل ہے انہوں نے کہنا تھا یہ عدی تکوں نہیں لیا تو جس چیز میں شرک ہونا تھا اللہ نے اس کو علاق سے بیچ میں ذکر کر دیا وَا ایہ کن استعین عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی عالی ترین شکل دعا بھی تجھ سے مانگتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے یہ تو ہے تجھ سے مانگتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں سر یہ بھی ہے قرآن میں اگر آپ نے پارہ نمبر بیس پڑھا ہوتا نا تو اپنا ہی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پارہ نمبر بیس کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر سکسٹی ٹو سورة نم لکی بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے وے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ أَرْضِ اور مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ تمہارے باں باپ مرتے ہیں تو تم تم مروگے تمہاری اولاد وہ خود اکیلہ تو زندہ ہے تم نسل در نسل زمین پہ جو عباد ہو یہ میں نے تمہیں عباد کیا ہے آئلہم معلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے قلیلما تذکرون لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو نصیت حاصل کرتے ہیں یہاں اللہ نے کہا مصیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی دعا کو کون قبول کرتا ہے تو اللہ نے واضح بتا دیا کہ جو کوئی ایک عیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور دعا قبول کر سکتا ہے وہ ہے آئلہم معلہ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے جو تم نے ٹھہرایا ہوئے تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ علیہ السلام وہ مشکل کشاہ کسی کے ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ بعد کی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہوں بھی تب بھی انہیں پکار نہیں سکتے ہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں یا اللہ سے اللہ سے تو بس جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہیں نا ان سے مانگنا بھی شرک ہے تو جس کی لگی نہیں ہوئی اگر یہ کہتے ہیں لگی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے to cut the story short for the sake of argument مان لیتے ہیں وقتی طور پر کہ لگی ڈیوٹی لیکن پکاریں گے تو پھر بھی اللہ کو end result تو یہی ہے اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے مدد کرے جس طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی تھی روحِ قدس کے ذریعے حضرت حسان کی مدد کی بخاری مسلم حدیث اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے حسان کی مدد کر اس کے اشار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے تھے کافروں کو اپنی شاعری کے ذریعے بارال پہلی بنیادی دعوت ہے ٹین کمانڈمنٹس میں توحید قرآن میں بھی یہ ہے اور ساتھ کہہ دیئے شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا یہ شرک جو ہے وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے پر آپ کھڑا کر لیں تو یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے مسئلہ نمبر تھری میرا اس کے اوپر رکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں شرک کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز رکارڈڈ ہیں لیکن اصل بنیادی بالوں کو یہی بتانی ہے کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے اور دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں گیاروی بہت چھوٹی چیز ہے کیونکہ گیاروی دینے والے کیا کہتے ہیں اللہ کے نام کی ہے عبدالقادر جلانی کو سوا پہچانے کے لیے یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نہ ہو میت کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن یہ شرک کے لیول کی چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور عبدالقادر جلانی میری مدد کریں گے یا میں داتا دربار پہ دودھ گیاروی کے اوپر ٹڑاؤں گا تو میری بہنسیں جو ہیں وہ دودھ دینا بند نہیں کریں گی تو اب یہ سیدھا سیدھا شرک ہو جائے گا کیونکہ عقیدہ آپ نے غلط جوڑ لیا